بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس تمام بجے اپنی ڈالی دیکھیں گے 6 اپرل منگل ارتوالف ماباپ کے حقوق الفاظ مائنی بچو سبق ماباپ کے حقوق اس سبق کے تمام الفاظ مائنی کتاب میں پیچھے دیئے گئے ہیں جن کو اپنی چہترکے سے یاد کرنا ہے اور ان کی لکھنے کی مشک بھی کرنی ہے اردو بے خط چھوٹے بھائی کے نام آتھا یاد کرنا ہے تمام بچے کرامر کے کتاب کا صفحہ نمبر 22 دیکھیں گے چھوٹے بھائی کے نام تانیم پر توجہ دینے کا خط اسکمرہ امتحان 6 اپرل 2021 پیارے علی السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے مجھے آپ کے سکول سے اطلاع ملی ہے چاکہ آپ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں رہ رہے اور کھیل کود کی طرف آپ کا دھیان ہے ٹیسٹ میں بھی اکثر تمام بچے کتاب کا صفحہ نمبر 53 دیکھیں ٹیسٹ میں بھی اکثر آپ ناکام ہو جاتے ہیں پیٹو یہاں تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے لکھنے کی مشک بھی کرنی ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس سمان بچے اپنی ڈائری کھولیں گے 6 اپرل منگل معاشر تلوم سبق اشیاء و خدمات محروضی مکمل تمام بچے معاشر تلوم کی کتاب کا صفحہ نمبر 44 کھولیں گے ایک خالی جگہ پر کریں ہم کچھ چیزیں بیچ کر ڈیش حاصل کرتے ہیں یا ہم پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو ڈیش میں آئے گا پیسے ڈیش اشیاء قدرتی طور پر بنتی ہیں مثلا فصلیں پھل سبزیاں چانور وغیرہ قدرتی ڈیش ایسا کام ہے جو کوئی آپ کے لیے پیسے لے کر کرتا ہے حدمت ہر کسی کو اپنی ڈیش پوری کرنے کے لیے چیزیں خریدنا پڑتی ہیں ضرورتیں حدمات میں وقت محنت اور ڈیش شامل ہیں مہارت درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں وسائل کی اقسام ہیں دو ان میں سے کون سی چیز مسنوئی ہے کمپیوٹر اب تمام بجے کتاب کا صفحہ نمبر پنتالیس کھولیں ان میں سے کون سی چیز قدرتی ہے جانور ان میں سے کون سی چیز خدمت ہے پڑھانا وسائل کا کم ہونا کہلاتا ہے قلت اگلا سوال ہے اگر بیان درست ہے تو خانے میں ٹھیک کا نشان لگائیں اگر غلط ہے تو غلط کا اشیاء وہ چیزیں ہیں جو ہم استعمال یہاں خرچ کر سکتے ہیں درست قدرتی اشیاء قدرتی طور پر بنتی ہیں درست مسنوئی اشیاء انسان بناتے ہیں درست جو لوگ مارکٹ سے چیزیں خریدتے ہیں ان کو فروغت گندہ کہتے ہیں غلط بچوں بتائی گئی تمام عروضی آپ نے اپنی کتابوں پر لکھنی ہے اس کو حل کیجئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کیجئے گا مزید لکھنے کی مشک بھی کیجئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students today we will discuss our maths diary for class 4 today's diary is exercise 2c question number 1 now open your books page number 35 exercise 2c question number 1 find HCF using prime factorization dear students prime factorization کسے کہتے ہیں prime factorization میں ہم LCM لیں گے numbers کا اور انہیں تب تک divide کریں گے کہ ہمارے پاس last پہ prime factors بچ جائیں prime factors کون سے ہوتے ہیں وہ numbers جو صرف اپنے table پہ divide ہوتے ہیں یا one پہ divide ہوتے ہیں dear students اب ہم بات کریں گے HCF کی what is HCF HCF ہم two numbers یا more than two numbers کا لیتے ہیں HCF is a number which we obtain dear students اب ہم HCF کی بات کریں گے HCF is a number which we obtain by multiplying the common factors ہمارے پاس LCM لینے سے جو common factors آتے ہیں ان کو multiply کرنے سے ہمارے پاس HCF آتا ہے اب ہمارے پاس common factors کیا ہے common factors وہ ہیں جب ہم LCM لیتے ہیں LCM لینے کے دوران ہمارے پاس کچھ same factors آتے ہیں ان same factors کو ہم کہتے ہیں common factors دیکھئے اب question number one کا part one part one میں ہمارے پاس ہے six and nine سب سے پہلے ہم six کا LCM لیں گے اس کے بعد ہم nine کا LCM لیں گے six کا LCM لیں گے تو two three دا six three one دا three یہ last میں ہمارے پاس one آ گیا اس کا مطلب یہ ہمارے پاس last میں prime number آ گیا ہے جو کہ ہے one اسی طرح ہم nine کو divide کریں گے three three nine three one three اب یہ ہمارے پاس جن number سے ہم نے divide کیا یہ ہمارے پاس ہیں prime factors prime factors of six کیا ہیں two and three اسی طرح prime factors of nine ہیں ہمارے پاس three and three اب دیکھیں ان دونوں prime factors میں common factor کیا ہے common کا مطلب ایک جیسا تو یہاں پہ three یہاں پہ بھی ہے اس طرح ہمارے پاس common factor آیا ہے وہ کیا ہے three 24 24 کا پہلے ہم LC ہم لیں 2 1 2 2 2 2 2 2 6 12 2 3 6 3 1 3 3 ہمارے پاس 24 کے prime factors ہیں 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 3 اسی طرح second ہمارے پاس number 39 3 1 3 3 3 3 9 اس کے بعد 13 صرف اپنے ہی table میں آتا ہے تو اس کو ہم 13 سے divide کریں 13 1 13 اس طرح ہمارے پاس 39 کے prime factors آئے ہیں وہ 13 multiply 3 اس طرح جب ہم ان دونوں میں common factors دیکھیں گے وہ ہمارے پاس 3 so highest common factor is 3 dear students یہ تھی آپ کی آج کی ڈائیری آپ نے ان دونوں questions کو اچھے طریقے سے solve کر نا ہے اور اس کی practice کر نی ہے اللہ حافظ السلام ورحم پیارے بچوں آج کی ہماری شخصیت سازی کی ڈائیری ہے چوتے پہنے کی سنتے اور رہدہ 0.789 اور اس کا تفسیر لیکچر آپ کو ملت کے یوٹیوب چینل مل جائے گا آپ نے اس لیکچر پچھتی کیسے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ